اسلام علیکم ناظرین میں خالد خان لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جس کا نام ہے مسائل رمضان ناظرین میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں کو اور سوالوں کو اٹھاتے ہیں جس سے ایک عام آدمی دوچار رہتا ہے ان سے الجھا رہتا ہے تو انہی الجھنوں کو سلچانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ہمارے خاص مہمان خالد جمیل مکی صاحب تو آئیے ناظرین میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں شیخ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں وزاکم اللہ خیر تو آئیے ناظرین ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور شیخ محترم سے سوالات کرتے ہیں رمضان کے متعلق آئیے شیخ محترم سے ہم پہلا سوال کرتے ہیں شیخ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے صدقہ فطر کیا ہے؟ اس کا تعلق مالی عبادت سے ہے اور اللہ تبارک تعالی نے اپنے بندوں کے عبادات اور بندگیوں میں کمی اور کوتاہی کے نتیجے میں یہ صدقہ ان کے لئے ضروری قرار دیا ہے الحمدللہ پھر ایک اور احسان اللہ اک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ اک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے فرد قرار دیا ہے صدقہ فطر کو ایک سا خجور یا ایک سا جو مقصد کیا ہے؟ پاکی روزدار کے لئے پاکی ہے لغ اور رفت یعنی اس سے جو چیزیں تردد ہو گئی ہیں گناہ کے متعلق چیزیں گناہ سے جوڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ چیزیں ان سے سردد ہونی کوئی سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ فرد قرار دیا ہے وَطُعْمَتًا لِلْمَسَاقِينَ اور مسکینوں کے لئے خوراق تُحْرَتًا لِلْسَائِمْ روزدار کے لئے پاکی ہے جی جی اس کے لغ اور لغ اور دیگر چیزوں سے اور دوسرے لوگوں کے لئے مساکین اور فقراء کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ خوراق بنایا تو ایک طرف سے یہ آدمی کے لئے گویا کہ ان کے گناہوں یا ان کے غلطیوں کا ایک طرح سے کفارہ ہے اور دوسری طور پر یہ فقراء اور مساکین کہ اللہ نے خوراق کا انتظام کیا ہے جو اس وقت انہیں نکالنا ضروری ہوتا ہے شیک اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رمضان کے مہنے میں ہم نے روزے رکھے جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اس میں دیفرنیٹلی کچھ نہ کچھ اس کے لئے تو کتائیاں رہی گئی ہونگی تو کتائیاں کو ختم کرنے کے لئے ہم فطرہ ادا کر دیں اور وہ فطرہ ہم سے تو ادا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ نے جو غریب ہیں جو مسکین ہیں ان کے لئے وہ چیز فائدہ من ثابت ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنی ضرورت کے چیزیں پوری نہیں کر سکتے تو اس پیسے سے اپنی ضرورت کے چیزیں پوری کر لیں یعنی ایک تو اس عید کی خوشی میں انہیں شامل کر لینا ہاں شامل کرنا اور انہیں خوشی پہنچانا اسلام کے مقصد اور اسی وجہ سے یہ ہر غلام پر ہر آزاد پر ہر مرد پر ہر عورت پر اور ہر بچے پر جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لئے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی تو آئیے ناظرین شیخ محترم سے ہم ایک اور سوال کرتے ہیں صدقہ فطر کے مطالق شیخ صدقہ فطر جو لوگ ادا کر رہے ہیں کیا اس کے لئے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے جی نہیں اس کے لئے صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کی سا ام من تمر او سا ام من شعیر ایک سا جوکا جی ہر ایک پر جیسے کہہ دیا کہ جو غلام ہے ظاہر سے بات ہے بچارہ غلام اس چیز کا مستحق وہ نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کی جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے اوپر بھی حالانکہ صدقہ کسے دیا جاتا ہے فقراء مسائکین کو دیا جاتا ہے لیکن ان کے اوپر بھی اس کا اس لئے کی جو حدیث کہتی ہے ہر مذکر ہر موننس تو ہر مذکر موننس کے اندر وہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں اس لئے انہیں بھی اس کے لئے نکالنا ضروری ہوتا ہے شیخ اسی سے مطالق میرا ایک اور سوال ہے صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں جو اناج ہم کھاتے ہیں کیا اسی صورت میں اسے ادا کرنا ضروری ہے کیا کسی ضرورت مند کو ہم پیسے نہیں دے سکتے اس کے عوض میں دیکھئے جو حدیث ہے وہ حدیث کے الفاظ ہی ہیں دوسری اور احادیث ہے جس کے اندر ہے زبیب کا لفظ آتا ہے اس میں عقد کا لفظ آتا ہے یعنی پنیر کا تو یہ تمام چیدیں یہ خانے سے متعلق ہیں اور خانوں کی چیدوں کا ہی نکالنا یہ افضل ہے لیکن البتہ ایسا ہے کہ کبھی ایسی جگہ جہاں پر آدمی کے لئے اللہ دستیاب نہ ہو اناج وہاں پر نہ دستیاب ہو نہ ملے تو وہاں پر کرنسی کے شکل میں اگر آدمی دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے حرم یعنی مقد المکرمہ کے اندر کہ وہاں پر لوگ اللہ تو نکالتے ہیں لیکن جو لوگ لینے والے رہتے ہیں وہ لوگ لیتے ہیں اور پھر لاکر کے انہی لوگوں کو دے دیتے ہیں تو پیسہ دینا سے جو اس کی جو روحانیت یعنی جو غذا ان کو پہنچانا ہے خوراک جو دینا ہے وہ خوراک کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ باقی نہیں رہتا شکر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم جو اناج کھا رہے ہیں اس کی قیمت سو روپے ہو رہی ہے تو کیا ایک آدمی جوڑ کے ایک سو دس روپے دس روپے زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی ہاں اس پر انشاءاللہ اس کو اور زیادہ حجر ملنے والا لیکن شکر اس بات کے بعد میں ایک بات اور اٹھتی یہ ہے کہ اگر سبھی لوگ صدقہ فطر دیں گے تو غریب کس کو دے اس سلسلے میں قرآن کریم کی ہدایات ہمیں موجود ہیں الحمدللہ جی ہاں سورة توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما صدقات للفقرائی والمساکین مکمل آئے تھے جس کے اندر صدقہ فطر کے مسارف میں سب سے پہلے یہ دو نام آئے ہیں فقراء اور مساکین کے کیونکہ مسکین ادا کر رہا ہے تو وہ مسکین ہی کو دے گا اوکی عموماً ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب وہ خود فقیر ہے تو وہ کس طریقے سے وہ ادا کرے گا اور کس کو دے گا تو یہاں پر دوسرے لوگ جس کو دے رہے ہیں یہ بھی اسی کو دے گا اور شراء کے اندر اس کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کا یہ مطلب ہوا جو بھی لوگ یہاں پر ہیں زندہ ان کو ہر ایک کو صدقہ فطر دینا ہے چھے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے نہیں چونکہ یہ عبادت ہے جو مکلف پر ہے جو لوگ دنیا میں نہیں ہیں اب لوگ ان سے تکلیف اٹھ گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے دینا یہ کائر سواب نہیں ہے یہ روزو داروں روزے کے ایام کو جن لوگوں نے پایا ہے ان لوگوں کے اوپر یہ ہے جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان لوگوں نے روزہ نہیں پایا رمضان کو مہینہ نہیں پایا جزاک اللہ شکر بہت بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا آپ نے دیکھا کہ شک محترم نے کتنی بہترین انداز سے اس سوال کا بھی جواب دے دیا یہ تو ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور دین اسلام سے ہمیں نوازا جس میں ہر مسئلے کا حل ہمیں مل جاتا ہے ناظرین گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور شک محترم سے اسی تعلق سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں شک محترم یہ بتائیے کہ صدقہ فطر نکالنا ہے ہم سب کو صدقہ فطر نکالنا ہے اس کا صحیح وقت کیا ہے کب ایک انسان صدقہ فطر کو اپنے ادا کر دے صدقے کی ادائیگی کے لئے ایک وقت متین ہے وہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماد کی ادائیگی سے پہلے اسے ادا کرنا ہے یہ اس صدقے کی ادائیگی کا سب سے افضل وقت ہے لیکن اسلاف میں یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے بھی اسے نکالا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ وہ عید سے دو دن پہلے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے وہ نکال دیا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت پر یا اس اثر کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر آدمی اس وقت نکالتا ہے کہ عید کے چاند نظر آیا اور عید کی نماز کے درمیان اگر وہ آدھا کرتا ہے سہولت ہے تو وہ وقت بہتر ہے اور یا پھر آدمی ایک یا دو دن پہلے نکال کر کے اس چیز سے چھٹکارہ لے لے لیکن یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کو مؤخر کرتے ہیں کب تک مؤخر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں ہاں یعنی اس میں تاخیر کرتے ہیں دیر کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد وہ آدھا کرتے ہیں تو یہ جان لینا چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد اگر یہ صدقہ آدھا کیا گیا تو وہ صدقہ فطر نہیں ہوا ہاں اللہ نے بھی فنا کی ہوا صدقتم من الصدقات وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا وہ صدقہ فطر نہیں شمار کیا جائے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اول وقت میں آدھا کرے یہ افضل ہے اور نہیں تو کم سے کم ایک دو دن پہلے وہ آدھا کر لیں عید کی نماز کے بعد نہ آدھا کریں یا بہت سارے لوگ عید پہنچ کر کے جا کر کے وہاں عیدگاہ میں آدھا کرتے ہیں بہت سے لوگ وہ شیخ دیکھا میں جاتے جاتے دے دیتے ہیں ہاں مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ عید کی نماز سے چونکہ پہلے کا معاملہ ہے تو دے سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہ دے سکتا ہے اس لیے کی لیکن اسے مؤخر کرنا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ممکن ہے آدمی کوئی اور عردلائق ہو جائے اور پھر وہ وقت جو مناسب ہے وہ چلا جائے تو شیخ میرے خیال سے اسلام میں یہ ایک بہت ہی ہمارے لئے چھوٹ ہے آسانی ہے کہ ہم فطرہ پہلے ادا کر دیں کیونکہ چاند دکھنے کے بعد میں جو گہما گہمی ہمارے گھروں کے اندر اور عید کی تیاریوں سے رہتی ہے اکثر لوگ میرے خیال سے بھول جائے کرتے ہوں گے شیخ اسی سے مطالق میں ایک سوال اور آپ سے پوچھنا جاتا ہوں یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیتا ہے تو کیا شیخ اس کا فطرہ قبول ہوگا دیکھئے اگر بھول گیا اور عیدگاہ پہنچا اسے وہاں یاد آیا اور نماز سے پہلے اگر دے دیا تو انشاءاللہ وہ ادا ہو جائے گا لیکن اگر وہ عید کی نماز کے بعد اگر ادا کرتا ہے تو اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ صدقی فطر نہیں ہوا بلکہ عام صدقات میں اسے شمار کیا جائے گا اسی احتیاط کے نتیجے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن یا دو دن پہلے وہ ادا کر گیا ہے تاکہ کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں اپنی ضرورت کے لیے چیزیں حاصل ہو جائیں اور اپنی عید صحیح طریقے سے وہ منا سکے تو کیا شیخ اس کا کوئی کفارہ ہے نہیں اس کا کوئی کفارہ نہیں بس یہ ہے کہ اس آدمی اس چیز کو وہ ادا کر دے اور ایک ثواب اس کو ملنا تھا اس ثواب سے وہ محروم رہ گیا جزاک اللہ شیخ بہت بہت آپ کا شکریہ تو یاد رکھیں ناظرین آپ سب لوگ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا تو پلیز کہیں جائیے گا مت ہم لوٹتے ہیں ایک وقفے کے بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے آئیے ناظرین وقت ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے جلد سے جلد اور زیادہ زیادہ شیخ سے سوال کرتے ہیں عید کے مطالق شیخ محترم یہ بتائیے کہ عید کی نماز کیا فرض ہے واجب ہے کیا ہے یہ عید کی نماز یہ ایک واجب عبادت ہے اسے ہر آدمی کو ادا کرنا ضروری ہے چاہے وہ روزے سے رہا ہو یا چاہے روزے سے نہ رہا ہو اس لئے کی ایسا اشکال آتا ہے کبھی کبھی جو بدروگ لوگ ہیں یا خواتین جن کا روزہ ٹھوٹ گیا ہے یا نفاس والی عورتیں یا مصابق طور سمجھتے ہیں کہ عید تو انہی لوگوں کے لئے ہے جو سی برمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہر روزے اور غیر روزے دار کے حق میں یہ واجب ہے اور انہیں عیدگاہ جا کر کے دو رکعات نماز عید کی وہ ادا کرنی ضروری ہے شیخ محترم میرا آپ سے اگلا سوال عید کی نماز کے مطالقی ہے شیخ محترم اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کے بعد اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ رات بھور کو شاپنگ کرتے ہیں اور بزار میں مشغول رہتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی فجر کی نماز چھوڑ جاتی ہے حتی یہاں تک ان کی عید کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کیا رہنمائی دیں گے ایسے لوگوں کو دیکھیں یہ ایک واجب عبادت ان سے ترک ہو جاتی ہے اور واجوب کے ترک پر آدمی بہت گنہگار ہوتا ہے انہیں یہ چاہیے کہ خاص طور سے اس طریقے سے رمضان کی روزیں انہوں نے احتمام کے ساتھ رکھے ہیں اسی احتمام سے عید کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور یہ خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن تو آدمی کو ویسے بھی سونا نہیں چاہیے اور جو راتیں وہ جاک کر کے گدارتے ہیں ان چیدوں کو پہلے ہی انسان کو کر لینا چاہیے تاکہ یہ اوقات ان کے مشغول نہ ہو اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ سو جاتے ہیں اور عید کی نماز چلی جاتی ہے یا ایسے وقت بیدار ہوتے جب عید کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے جماعت ختم ہو جاتی ہے خطبہ ختم ہو جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس رات کے اندر وہ جازہ جا گئے نہیں بلکہ عید کا چاند جیسی نظر آیا اس کے بعد اپنے معاملات کے مطابق وہ آرام سے سو جائیں اور پھر خجر کی نماز سے قبل جس طریقے سے سہری میں وہ بیدار ہوا کرتے تھے اس طریقے سے سہری میں بیدار ہونگے یعنی سہری میں بیدار ہونا سے مراد یہی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے بیدار ہوں گے اور پھر نماز فجر باز جماعت ادا کریں گے یہاں ایک چیز اور بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ حالانکہ یہ سوال پہلے آ چکا ہے روزہ تو رہ کر رکھتے ہیں لیکن لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی یہاں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں عید کے دن فجر کی نماز ضرور احتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں حساب میں شاید دیکھا ہوگا فجر کی نماز احتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم میرے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ جس طریقے سے یہ فجر کی نماز فرض ہے اسی طریقے سے بکیہ نماز میں بھی ان کے اوپر اور دیگر ایان کی نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں اور یہ ایک واجب عبادت ہے اس واجب عبادت کے ادائیگی کے لیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شرط ہے فجر کی نماز تو ایسا نہیں ہے یہ ایک فرض عبادت ہے اور وہ ایک واجب عبادت ہے دونوں عبادات کے درمیان آدمی یہ نہ سمجھیں کہ یہ نہیں کریں گے تو وہ نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ آدمی فجر کی نماز کسی وجہ سے اس کا چھوٹ گیا ہو تو عید کی نماز کو وہ ترک نہیں کر سکتا ہے دوسرے کسی سے مطالق ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی نماز قضا ہو ہی گئی تو کیا اس واجب نماز کی کچھ قضا ہے اس سوال بہت اہم ہے دیکھئے جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور چھوٹنے سے مرادی ہے کہ آدمی کو موقع نہیں ملا موقع سے مرادی ہے کہ آدمی سو گیا اس وقت بیدار ہوا جبکہ نماز جماعت یہ فوت ہو گئی ہے تو اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی نماز سے سو گیا یا انسان ادا کرنا بھول گیا تو جس وقت اسے یاد آئے اسی وقت فوری طور پر وہ پڑھ لے آدمی مسجد نہیں چاہ سکا گھر میں بیدار ہوا اس وقت اس وقت فجر کی نماز با جماعت اسے اپنے گھر میں ادا کر لینے چاہیے وہ نماز کہ ادا کرتا ہے تو وہاں ایک محضور میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے کیونکہ ادگاہ میں کسی طرح کی کوئی نماز نہیں ہے نا عید کی نماز سے پہلے اور نا عید کی نماز کے بعد تو شیخ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی نوافل یا کوئی سنت بھی ادگاہ میں ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے نہیں کسی طرح کی کوئی نفل نماز یا نہ ہی کوئی سنت نماز وہاں پر مشروع ہے جزاک اللہ شک انہی باتوں سے مطالق ایک اور سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے جس طرح اید کی نماز ادا ہم لوگوں کرنی چاہیے حدیثوں میں اکثر الفاظ یہ آتے ہیں ایدگاہ کے تو کیا ہم لوگوں کو بھی ایدگاہ کا کچھ انتظام کرنا چاہیے جیسے اید کی نماز ہم لوگوں سام مسجدوں میں پڑھتے ہیں وہاں جا کے ہم ابھی اید کی نماز پڑھ لیں کیا بہتر ہے دیکھئے اید کی نماز وہ ایدگاہ میں مشروع ہے آج یہ سنت ہے کہ ایدگاہ میں جا کر یہ نماز ادا کی جانی چاہیے آج یہ سنت بھی دھیرے دھیرے یہ ختم ہوتے جاری ہے یہاں تک دیہاتوں میں بھی اب جو ہے جہاں پر ایدگاہیں ہیں میدان ہیں جہاں پر اید کی نماز باجمات ادا کی جا سکتی وہاں بھی لوگ اب سستی میں پڑھ گئیں جلو مسجد میں تمام سہولیات ہیں وضو کے سہولیات ہیں یا دیگر سہولیات ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ مسجد ہی میں ادا کریں چلو شہروں میں دقت ہیں پریشانی ہیں یہاں پر آنا جانا میدان کا انتظام کرنا یا ایدگاہ کا احتمام یہاں پر نہیں ہو پاتا ہے یا ضرورت ایسی آن پڑتی برسات کا سیزن ہے اب انسان کسی میدان میں نہیں جا سکتا ہے تو بوجہ مجبوری آدمی وہ اید کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے مجبوری اسے آدمی مسجد میں ادا کرے گا لیکن اگر موسم صاف ہے اور میدان دستیاب ہے کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے تو اسے ایدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کر لے جائے مسجدوں میں نماز میں اید کرنے سے ہماری وہ خواتین جن کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اعتیار رضی اللہ تعالیٰ نہا اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ جو حائدہ عورتیں ہیں انہیں بھی گھروں سے نکالو تو وہ کہتی ہیں کہ جو ہمیں یہ حکم دیا گیا تو ہم ایک ایک دپٹے میں جو ہے وہ ایدگاہ کی طرف ہم لوگ نکلے جو ہے تو ان میں وہ عورتیں جو بچاری حالت حیلت میں ہوتے ہیں اب وہ مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں جی اگر یہ نماز مسجد میں ادا کرے گی تو وہ مسجد میں وہ نہیں جا سکتی ہیں جی جی ایدگاہ میں انہیں جانے کی ادازت ہے کیونکہ وہ مسلحہ ہے نماز تو پڑھیں گے نہیں لیکن اللہ نے انہیں کہا کہ وہ مسلمانوں کی دعاوں میں وہ شریک شریک جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کیلئے تو ناظرین آپ نے دیکھا شیخ محترم نے کتنی خوبصورت انداز میں اسلام کی روشنی میں ہماری رہنمائی کی آئیے ناظرین آخری سوال شیخ محترم سم کرتے ہیں شیخ محترم میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اکثر وہ لوگ عید کی نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ خجورے کھاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے اور عید کی نماز جب وہ پڑھ کر واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے روزہ کھول لیا تو کیا اسلام کے اندر ایسا بھی کوئی روزہ ہے جو دن ہی میں شروع ہوتا ہے دن ہی میں ختم ہو جاتا ہے دیکھئے روزہ چاند دیکھ کر کے کیا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر کے توڑا جاتا ہے یہاں ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا اب روزہ کا فرض روزہ کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا اب یہ جس روزہ کی بات ہو رہی ہے یہ وقفہ رات کا ہے تو رات میں تو روزہ رکھا نہیں جاتا ہے دوسری چیزی ہے کہ صبح تک کون سا روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ صبح سے لے کر کے اور شام کو پورا کیا جاتا ہے تو یہ بندے نے درمیان میں یعنی عید کی لمحات سے پہلے ایک روزہ مکمل کر لیا ہاں اس کا جو یہ دعویٰ ہے یہ غلط ہے یعنی یہ بلا دلیل بات ہے اور عبادات کے اندر تصرف کرنا اور یہ بہت بڑا جرم بھی ہے آدمی کو ایسے عمل سے اشتناب کرنا چاہیے ہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہو گیا تو یہ کوئی روزہ نہیں ہوا ہے اس لیے کہ رات کا روزہ نہیں ہوتا اور نہ روزہ مختصر کسی وقت کا ہوتا روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کر کے رات تک یعنی قروبِ آفتاب تک تمام چیزوں سے رکنے کا البتہ خجور کے ساتھ یعنی خجور کھا کر کے عیدگاہ جانا یہ مسنون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جب نکلتے تھے تب آپ عیدگاہ جاتے تھے تو عیدگاہ خجور کھا کر کے جاتے تھے جو جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا جواب دینے کے لیے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وقت ختم ہو چلا ہے اور یہ ہمارا آخری اپیسوڈ ہے تو میں ہمارے شیخ محترم سے غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں میں مخاطب ہوتا ہوں شیخ محترم کی طرف اللہ تبارکتالہ تمام لوگوں کو جو لوگ اس پروگرام میں کسی بھی حیثیت سے وہ شریک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے مہرے وہ سامین اکرام جو پورے رمضان بھر رمضان سے متعلق مسائل سے مستفید ہوتے رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے ان مسئلوں کو جان کر کے اور اپنے خدشات اور اپنے شبہات کا وہ اضالہ کر لیں یہ بہت ہی مبارک پروگرام تھے جس میں سوال و جواب اور یہ ہماری دین کا ایک حصہ ہے اور اللہ طبعہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود رشاد فرمایا فَسَلُوا اَحْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کی جاننے والوں سے سوال کر لیا کرو اگر نہیں معلومات ہیں تو رمضان مبارک مہینہ یہ بہت ہی عدیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر سایہ فغند کیا ہے اس کی خیرات اور برکات میں کمی نہ ہونے پائے اس وجہ سے اس پروگرام کا انتخاب کیا گیا اور مبارک بات کے مستحق ہیں آئی پلس ٹی وی کے تمام ذمہ داران تمام متعابینین تمام مخیرین جن لوگوں نے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور اس میں اپنی تمام تر کوششیں جنہوں نے صرف کی ہیں اور ہر اعتبار سے جن کی جو بھی حصے داری ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے اور یہ اس مشن کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اور اس سے پوری دنیا کے لوگ مستفید ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مزید مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس جیسے اور اچھے کام کرنے کے ہمیں اور مزید توفیق بکشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا کرلہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کا ناظرین شیخ محترم نے دعا کی ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک الفاظ کو قبول کرے تو ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملیں گے رکھی اپنا خیال اور مجھے دیجئے اجازت میں آپ کا ہوسٹ خالد خان دوبارہ حاضر ہوگا اسی پروگرام کو لے کر جس کا نام ہے مسائل رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کا نام ہے